پاکستانی کرکٹ ٹیم جو کہ اس وقت دورہ نیدرلینڈ پر ہے اور پہلا ون ڈے میچ جو ہے انہوں نے روٹرم کے مقام پر ایک مشکل مقابلے کے بعد سولہ رن سے اپنے نام تو کیا ہے لیکن اس جیت کو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں گے میرے خیال سے پاکستان زیادہ اچھے طریقے سے یہ میچ جیت سکتا تھا اور جیتنا چاہیے تھا بیکوز یہاں پر پاکستان نے جب بیٹنگ آغاز کیا تو پہلی گین پر جو ہے وہ ڈبل آئی لیکن اس کے بعد بائیس گینے ڈاٹ گزر گئی بائیس گینے ڈاٹ گزر گئی یہ بڑی تکلیف دے بات ہے اور اس طرح پہلی چھتیس گینوں میں آپ نے جو ہے وہ اکتیس گینے ڈاٹ کر دی قسم اتصار یہ ہے کہ پہلا جو پاور پلے تھا ساٹھ گینوں میں سے فارٹی تھری یعنی کہ تین تالیس گینے آپ نے ڈاٹ کر دی ہیں تو آغاز میں ہی امام الحق کو جو ہے وہ جانا پڑا ال بی ڈبلیو کنگمہ نے انہیں آؤٹ کیا لیکن فخر زمان جو ہے وہ کھیلتے رہے کھیلتے رہے اور بابر آزم کے ساتھ کپتان کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک سو اٹھ سٹھ رنز کی بڑی شراکتداری لگائی اور یہ بڑا اہم وقت تھا کیونکہ جو بالنگ دوسری جانب سے جاری تھی آرین دت صرف انیس سال عمر ہے ان کی اور آف سپینر ہے تو انہوں نے بالکل باندھ کے رکھا ہے یہاں پر اور ہمارے بلے بازوں نے بھی جو ہے وہ کچھ خاص کوشش نہیں کی اور جس طرح بابر آزم کا میچ کا بات کہنا تھا کہ ڈبل پیس یہ تھا فخر کا کہنا تھا کہ وکٹ مشکل تھی لیکن تمام باتوں کے جو ہے علاوہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ جو میچز جیتنے والی جو لسٹ ہے اس میں تیسرا مقام ہے چار سو چینوے ستانوے میچز پاکستان نے جیتے ہوئے ہیں اور انشوبر بھارت اور آسٹریلیا کے ٹیم ہیں اور آپ کا جو پاور پلے کھیلنے کا نظام ہے وہ اس ٹیم کا جو ہے وہ کافی خراب ہے کافی تھوڑے رنڈ جو ہے وہ بنایا جاتے ہیں آپ اس لسٹ میں کافی نیچے ہیں تو اس پر جو ہے وہ اوبرکم کرنا پڑے گا بے شک جو ہے امام الہاک اس وقت ون ڈے رینکنگ میں دوسرے نمبر پر ہیں لیکن جب آپ کے اگینسٹ ایسے بالر لگ جائیں جب آپ ملک سے باہر جب آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی پرفارمس پر جو ہے وہ سوالیہ نشان نہیں لگنا چاہیے بابر آزم بدقسمتی سے جو ہے وہ سنشری مکمل نہیں کر پائے اور بھیک نے انہیں جو ہے وہ چہتہ رنز پر آؤٹ کر دیا بابر آزم کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ اس سال جو ہے وہ سات میچز انہوں نے کھیلے ہیں ون ڈے میں اور تین سنشریوں اور تین نس سنشریوں بھی بنا رکھی ہیں انہوں نے سو کیپٹن تو بڑے زبردست جا رہے ہیں محمد رزوان جو ہے وہ ان کی پرفارمس پر ون ڈے کرکٹ میں تھوڑا سا ہچ کچاہت جو ہے وہ اس میں لگ رہی ہے صرف چودہ رنز بنانے کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے خوشدل شاہ خوشدل شاہ جو ہیں ڈومیسٹک میں بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ ٹیم میں آتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو سیلیکٹرز ہیں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا بیکاوز میڈل آرڈر میں آپ خوشدل شاہ کو کھلا رہے ہیں تو کیلبر کھلاڑی کا جو ضرور ہے وہ ایک دیکھنے والی آنکھ ضرور ہونے چاہیے شاداب خان نے مایوس نہیں کیا اور بلکل تیزی سے نیچے جہاں پر رنز چاہیے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ٹیننگز ہے اس میچ کی اٹھائیس گیندوں میں اٹھالیس رنز کی نٹ آو ٹیننگز کے لیے اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے پاکستان کرکٹ کے لیے محمد نواز نے ایک دفعہ پھر مایوس کیا بیکاوز ان کے نام کے ساتھ آل راؤنڈر لگتا ہے اور آغا سلمان بڑے امپریسیف رہے یہ بڑا اہم تھا آغا سلمان کے لیے رنز کرنا اور انہوں نے بلکل مایوس نہیں کیا ستائیس رنز بنائے انہوں نے اور اکیس گیندوں کا سامنا جو ہے وہ کیا ایک سو نو گیندوں میں ایک سو نو رنز تو انہوں نے بنائے جس میں بارہ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا ایک سو اٹھ سٹھ منٹ وکٹ پر وہ رہے لیکن جب موقع تھا کہ اس سینچری کو زیادہ لمبا کریں تو وہ آؤٹ ہو گئے اور رن آٹ ہو گئے بلکل انہیں جو ہے وہ واپس جانا پڑا ایک بڑا اہم موقع تھا وہاں پر لیکن شاداب نے اور آغا نے آ کر جو ہے وہ ایننگز تمال اس طرح پاکستان نے چھے وکٹنگونے پر تین سو چودہ رنز بنائے اور اب ایسا ہے کہ یہاں پر جب بیٹنگ شروع ہوتی ہے نیدرلینڈ کی تو وکرم چیت سنگ بلکل میں میچ جب دیکھ رہا تھا تو انہوں نے بڑی زبردست بیٹنگ کی اور بڑی کمیٹمنٹ نظر آئی انہوں نے پینسٹ رنز بنائے گو کہ انہوں نے زیادہ گیندیں اٹھانویں کھیل دی لیکن اکچھا آغاز انہوں نے ضرور دیا نسیم شاہ بڑے امپریسیو رہے اپنے پہلے ہی میچ میں بڑی شاندار انہوں نے گیند بازی کی آلہکہ ان کو رنز بھی لگ گئے اور ہاریس راؤف انہوں نے بھی جو ہے وہ اچھی بالنگ کرتے ہوئے یہاں پر اپنی تھاگ ضرور بٹھائے ٹوم کوپر کی تاریف کرنا چاہوں گا تیز کھیلے اور چون گیندوں میں پینسٹ رنز بنائے اور سکوٹ ایڈورڈز جو کہ ٹیم کیپٹن بھی ہیں اکتہ رنز بناتے ہوئے ناٹ آؤٹ رہے شاندار اننگز کھیلی اور لوگن ویک بیک نے بھی اینڈ میں جو ہے وہ اٹھائیس رنز بنائے خیر میں تاریف کرنا چاہوں گا یہاں پر نیدرلینڈ کی کھلاڑیوں کی نیدرلینڈ کی ٹیم کی جو کہ اپنے مرکزی کھلاڑیوں کے بغیر کھیل رہے تھے دو سو اٹھانویں رنز انہوں نے بنا دیئے ایکسٹرز پر بھی میں بات کروں گا کیونکہ ایکسٹرز کافی زیادہ پاکستان نے دیئے ہیں انتیس رنز جو ہیں وہ ایکسٹرز کی صورت میں دیئے ہیں اور بلکل فغر جو ہیں وہ ان کو مین آف تا میچ ایوارڈ دیا گیا لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں اپنے بولرز کی بھی بات کرنا چاہوں گا ہاریس روف نے سٹھ سٹھ رنز جو ہیں وہ دیئے ہیں تین وکنوں کے عویس اور اسی طرح محمد وسیم جو ہیں پچپن رنز کے لیے چلے گئے نو ورز میں ہی اور ایک وکٹ بھی انہوں نے حاصل کی محمد نواز جو ہیں تھوڑے سے ٹرکی ضرور رہے پینتیس رنز دیئے انہوں نے آٹھو ورز میں اور شاید آپ کوئی وکٹ حاصل نہیں کر پائے اینویز یہ تو پاکستان نے ایک جو پہلا میچ جیتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نسبتاً کمزور ٹیم جو ہے سامنے نیدرلینڈ اس کو اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے وکٹ کو کیسے کھیلنا ہے جیسا بھی وکٹ ہے اب یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتے کہ وکٹ کچھ اس طرح کا تھا اس لیے ہم نے اس طرح کی ٹیکنیک اپنائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوچنگ ہے وہاں پر ہمارے محمد یوسف یا دیگر جو بھی کوچز ہیں ان کو یہ انیشیٹیو لینا پڑے گا کہ نئے بال کو رف کرنے کی بجائے اس کو ڈاٹ کھیلنے کی بجائے اس کو پنش کیا جائے اس کو کھیلا جائے پلیس کیا جائے پاکستان کی ہمیشہ یہ جو ہے وہ خرابی رہی ہے کہ آپ سنگلز نہیں نکال سکتے آپ بال کو یا تو روکتے ہیں یا پھر آپ نے پہلے سوچا ہوتا ہے کہ بلہ سوئنگ کرنا ہے لگ گئی تو لگ گئی گیپ میں نکل گیا تو چوکا نہ نکلا تو سیدھا وکٹ جو ہے وہ فیلٹرز کے پاس سو اس چیز پر اوورکم کرنا ہے اس سے آپ کی ایبیلٹی جو ہے وہ شو ہوتی ہے کہ آپ میں کتنی سکلز ہیں کہ آپ سٹرائکو روٹیٹ کیسے کرتے ہیں اب یہ بات جو ہے وہ کسی طریقے سے خضم ہونے والی نہیں ہے کہ پہلی چھتیس گینوں میں سے اکتیس گینے آپ نے ڈاڈ کھیل دی ہیں جبکہ میچ کی پہلی بال پر بائیس رنز آئے تھے سو امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ نسبتا دوسرا جو میچ ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے کھیل کر جیتنے کی کوشش کرے گی اور پرفارمس ہونا یا نہ ہونا وہ الگ بات ہے لیکن آپ کا جو سٹائل ہے آپ کا جو انداز ہے آپ کی جو منٹل اپروچ ہے وہ بڑی زبردست جو ہونی چاہیے سو آپ کیا کہتے ہیں اس میچ کے حوالے سے آپ کو یہ میچ کیسا لگا کیا آپ بھی ان باتوں سے متفق ہیں یا آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ کچھ اور ہے آپ کا نکتہ نظر کچھ اور ہے آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی